بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم of transformation لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس small x کس کی equal ہوتا ہے capital x plus h into cos theta پہلے فارمولا لکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو find کر لیں گے required deserve y plus k into sin theta یہ ہمارے پاس small x coordinate کی value آ گئی فارمولا آ گیا پھر اس کے بعد ہم y کا بھی لکھ دیتے ہیں ساتھ میں ہی تو y is equal to کیا ہوگا x plus h sin theta اور plus y plus k cos theta یہ ہمارے پاس فارمولا ہے equation of transformation کا اب اس میں ہم پہلے equation number one کا کو use کر کے یہ data use کریں گے تو اس کو ہم equation one کہیں گے پھر اس فارمولے کو use کریں گے y coordinate کے پھر ہم اس کو equation two کہیں گے اور ان دونوں کو simultaneously solve کریں گے purpose capital x y آ جائے گا تو اب آئیے ہم چلتے ہیں x coordinate find کر لیتے ہیں پہلے y plus three k sin theta y آپ کو x کیا دیا ہوا ہے آپ کو small x دیا ہوا ہے four capital x x h آپ کو دیا ہوا ہے one five by six means 180 upon six that is 30 degree تو یہ مرد پاس کیا ہے five by six لکھ دیں یا 30 degree لکھ دیں بات ایک ہی ہے اور k آپ کو کیا دیا ہوا ہے two دیا ہوا ہے اور sin theta تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ situation بن گئی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں x plus one cos 30 کی value کیا ہوتی ہے radical three upon two y plus two اور sin 30 کی value کیا ہوتی ہے one upon اس کو ہم further solve کرتے ہیں آگے اس کو continue کر رہے ہیں اس کو ہم LC میں لے لیتے ہیں اب تمکہ سیم LC میں تو فرق نہیں پڑے گا یہ ہو گیا two x plus one radical three minus y plus two کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ دونوں کا denominator سیم یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آکھر multiply ہو جائے گا تو تو فورزہ eight ہو گیا radical three سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا radical three x one سے multiply ہو گا تو یہ radical three رہے گا یہ ہو گیا minus plus minus y minus plus minus two یہ minus two ادھر آکھر plus two ہو جائے گا یہ radical three x minus y plus radical three آ جائے گی equation یہ ten ہو گیا this is say three x minus y plus radical this is say equation number one اس کو ہم نے کیا کہہ دیا equation number one یہ minus two تھا ادھر آکھر plus two ہو گیا eight plus two کیا ہوتا ہے ten ہوتا ہے minus y کو پہلے لکھ دیا radical three کو پار گیا اب اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں y coordinate کا فارملہ لے لیتے ہیں تو y coordinate کا فارملہ کیا تھا y is equal to x plus h into sin theta plus y plus y plus k y plus k into cos theta اور ہم کیا کریں گے ان کی values کو یہاں put کر دیتے ہیں تو ہمیں y کیا دیا ہوا ہے y ہمیں five دیا ہوا ہے it is given in the question یہ ہو گیا آپ کے پاس x plus h h کتنا ہے one sine angle کتنا دیا ہوا ہے 30 similarly similarly یہ ہو گیا y plus k cos theta یہ ہو گیا five is equal to x minus one sine 30 کی value کیا ہوتی ہے one upon two یہ ہو گیا y اور k آپ کو کیا دیا ہوا ہے two دیا ہوا ہے یہاں put کر دیتے ہیں خیال رہے کہ ہمیں value given ہے x کی h اور k کی یہ ہمارے پاس plus ہے چال رکھیں گے h آپ کو one دیا ہوا ہے k آپ کو two دیا ہوا ہے اور یہ cos 30 کیا ہوتا ہے radical 3 apart again we have the same situation here y plus two two fives یہ ہو گیا ten آپ کو یہ دیا ہوا ہے four five دیا ہوا تھا اوکے جب پر صحیح تو اب یہ ہو گیا آپ کے پاس x plus one radical 3 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہو گیا radical 3 y plus two radical two یہ plus one ادھر آ کر minus one ہو جائے گا یہ میرے پاس بچ گیا x plus radical 3y plus two radical یہ ہو گیا nine is equal to x plus plus radical 3y plus two radical 3 this is equation number two اب آپ دیکھ رہے ہیں two students یہ equation number one یہ two تو یہاں سے ہم y کو سبجٹ کر لیتے ہیں اس کو یہاں پوٹ کر دیکھیں x آ جائے گا x کو یہاں پوٹ کر لیں گے تو y آ جائے گا y آ جائے گا y آ کے چلتے ہیں یہ ہم نے equation number one کو لکھ لیا y کو ہم شفٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ten کو ہم یہاں شفٹ کر لیتے ہیں یہاں پاس y آٹومیٹیکلی آسانی کے ساتھ سبجٹ ہو جائے گا radical 3x plus radical 10 sorry plus radical 3 minus radical 3x اپنی جگہ رہا y کو ادھر شفٹ کر دیا ہے تو اس value کو ہم put کر دیتے ہیں ten equation number two کوئی change نہیں کیا minus y کو ادھر شفٹ کیا ہے اور 10 کو اس طرف شفٹ کیا واقعی سب چیزیں as it is تو اب آئیے ہم equation number two لکھتے ہیں اور equation number two کیا تھی nine is equal to capital x plus 3y plus 2 radical 3 تو یہ مر پاس آگیا nine is equal to x plus 3 y کی جگہ y کی value یہ put کر دیتے ہیں اور یہ کیا ہے radical 3x plus radical 3 minus 10 اور پھر آگے plus 2 radical 2 3 اپنی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ y کی جگہ ہم نے یہ y کی value put کر دی باقی سب دونوں چیزیں اپنی جگہ save یہ ہو گیا ڈی ایسٹوینٹس کیا radical 3 radical 3 یہ مر پاس کیا ہو گیا یہاں لکھ دیتے ہیں اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا x اب radical 3 radical 3 سے multiple ہوگا تو 3 بچے گا radical 3 radical 3 تو pair بن گیا 3 آگیا minus 10 پہلے سے موجود ہے 2 radical 3 یہ 9 میں سے 10 نکلے گا تو 3 میں سے 10 نکلے گا تو minus 7 بچ جائے گا minus 7 اگلائے کر plus 7 ہو جائے گا یہ x plus 3 جتا ہو گیا 4x ہو گیا plus 2 radical 3 اپنی جگہ رہے گا یہ ہو گیا آپ کا 16 یہ ہو گیا equal to 4x plus 2 radical 3 یہ ہو گیا 16 minus 2 radical 3 is equal to 4x بچ گیا یہ ہو گیا آپ کا x تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 common آ سکتا ہے 8 minus radical 3 over 4 2 2s are 4 یہ میرے پاس x ویڈیو آ گیا put this value in equation number 1 یہ مارے پاس x کی ویڈیو آ گئی اس کو ہم کیا کرتے ہیں equation number 1 میں put کر دیتے ہیں ok students یہ ہم نے equation number 1 لکھ دیا اور یہ x کی ویڈیو نکالی تھی x کی ویڈیو x کی جگہ پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس y کی ویڈیو آ جائے گی یہ ہو گیا مارے پاس radical 3 x کی جگہ x کی ویڈیو پوٹ کر دیتے ہیں 8 minus 3 upon 2 minus y plus ring y کو ادھر شفٹ کر دیں اور number کو ادھر شفٹ کر دیں یا فردھر شفٹ کر دیں تو کام آسان ہو جائے گا اب یہ radical 8 radical 3 8 سے multiply ہوگا تو کیا ہوگا 8 radical 3 ٹھیک 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 minus minus 3 ڈیو 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 12 x y minus x y equal to ڈیو 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 plus b y y y y plus h x y plus g x plus fy plus c equal to 0 یہ ہے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ جو x2 کا coefficient ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس لائے جو y2 کا coefficient ہے اس کو ہم کیا کہیں کہ b اور وہ دیا ہوا ہے 4 اور x y کا جو coefficient ہے وہ کیا ہے میں پاس 12 تو ہمارے پاس فامولہ کیا ہے ٹینجنٹ 2 ثیٹا ٹینجنٹ 2 ثیٹا it is equal to h over a minus b یہ اس کا فامولہ ہے تو h کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس 12 a کا مطلب کیا ہے 9 b کا مطلب کیا ہے 12 1 to 4 2 theta یہ ہو گیا 12 upon 5 تو 2 theta is equal to tangent inverse 12 upon 5 تو اور theta کی ویلو کیا آگئی 1 upon 2 2 تینجنٹ 2 تینجنٹ 2 12 12 1 this is this is that thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ ہے wasting ڤا ڈا موسیقی